موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے آپ لوگ جو چپٹر آپ لوگ پڑھ رہے تھے وہ تھا سکیری سٹی آف وارٹر کا چپٹر پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو سورسس آف وارٹر کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا اور ہوموک بھی دیا تھا یقیناً آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا وہ آج جو میں ٹاپک آپ کو سٹارٹ کروارہی ہوں وہ ہے ایفیکٹس آف سکیری سٹی آف وارٹر آن لائف یہ آپ کی بھوک پینچ نمبر جو ہے 166 پر موجود ہے یعنی کہ وارٹر کی جو شوٹیج ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی کیا افیکٹس ہماری زندگی پر بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وارٹر کی جو شوٹیج ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اپنیم تو یہ کہ پوپلیشن جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ویسے ویسے جو ہے ضروریات زندگی بھی بڑھ رہی ہے اور اس طرح جو ہے وارٹر کی شوٹیج ہو رہی ہے کیونکہ ہم دی مختلف جو پرپس کے لیے وارٹر یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ککنگ کے لیے ڈرنکنگ کے لیے واشنگ کے لیے اب یوز کر رہے ہیں تو پانی کی جو ہے وہ شوٹیج ہوتی جا رہی ہے ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً جو ہوتا ہے یعنی کہ کم سے کم فیفٹی لیٹر پر پرسن جو ہوتے ہیں پر دے یعنی کہ وارٹر ریکوائیڈ ہوتا ہے یعنی کہ فیفٹی لیٹر فیفٹی لیٹر جو ہے وارٹر ایک پرسن کو چاہیے ہوتا ہے پر دے اور یہ اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے یہ تقریباً ہوتا ہے کہ ٹو اینڈا ہف ٹو اینڈا ہوتا ہے ٹو اینڈا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ وارٹر کی ویجرمنٹ کر رہے ہیں تو تقریباً پپٹی لیٹر جو ہے وہ وارٹر چاہیے ہوتا ہے ہر پرسن کو اڈے اور یہ جو ہے استعمال جو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کو زائع کر رہے ہیں وارٹر کو تو جسے وجہ سے پانی کی جو ہے وہ شارٹیج ہوتی جلی جا رہی ہے اب جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ مختلف قسم کے causes of the scarcity of water کو ڈسکس کریں گے یہ کون کون سے causes ہیں جس کی وجہ سے یہ شارٹیج ہو رہی ہے وارٹر کی کی کہ causes of scarcity water سب سے فرس جس طرح ابھی بتایا جاتا ہے کہ فرس سب سے کہ کون سے cause ہے جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے کہ increasing population کی جیسے جیسے جو ہے ابادی بڑھ لہی ہے لوگ بڑھ لہے ہیں population میں زاپا ہو رہا ہے تو اس مجھے سے کیا ہو رہے construction کا وقت زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ houses زیادہ سے زیادہ بن رہے ہیں شاپس آفیسز روڈس وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پارک کا ایریا ہے گارڈن وغیرہ وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں پلے گراؤنڈ گارڈ جو گارڈن وغیرہ ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو یہ اضافہ جو ہو رہا ہے houses وغیرہ جو بن رہے construction کے کام میں اور اس میں زیادہ تر جو water use کیا جا رہا ہے وہ construction کے بارے کے لئے underground water کو use کیا جا رہا ہے تو اس طرح جو ہے وہ buildingیں بنائی جا رہی ہیں ان کو پانی کو use کر کے اور اس طرح جو ہے وہ پانی کی کمی ہو رہے ہیں یعنی کہ جتنا پانی ہمارے زمین کے نیچے store ہے اس کو بھی جو ہے وہ استعمال کر دیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ایک جو ایک cost ہو رہا ہے یہ scarcity of water کا یہ increasing population کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی طرح second ہم دیکھیں کی increasing industries جلی کے انڈسٹریز بھی بڑھ لیں گے تیزی سے لازمی بات ہے جب population اضافہ ہوگا تو انڈسٹریز بھی زیادہ سے زیادہ ہوگی تاکہ جو ہے لوگوں کی requirement کو پورا کیا جا سکے اور اس کے لیے پانی کو جتنا استعمال کیا جا رہا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی کہ انڈسٹریز میں ہر تقریباً ہری انڈسٹریز میں water کی ضرورت ہوتی ہے requirement ہوتی ہے تاکہ وہ چیزوں کو جو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی طرح تھرڈ جو cause ہے وہ ہے increasing agricultural activities اگری کلچرل ایکٹیوٹیز کے مینز ہے یعنی کہ increase population کے ساتھ جو ہے اگری کلچر جو ہے وہ increase ہو رہی ہے اس کی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ crops کو grow کیا جا رہا ہوتا ہے farmer جو ہے اور اس کے لیے جو ہے ان کو water کی requirement ہوتی ہے کیونکہ جتنی بھی crops لگتی ہیں ان میں water کی need ہوتی ہے تو جتنی زیادہ crops کو grow کیا جائے گا تو farmer جو ہوتے ہیں کسان بغیرہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ water کو استعمال کرتے ہیں تو اس طرح ہاں بھی ایک cause scarcity of water کا اسی طرح next پہ آتے ہیں uneven rainfall uneven rainfall کا مطلب ہے کہ جو آپ کے world میں جو ہے مختلف جگہ پہ کہیں پہ کم پارش ہو رہی ہیں اور کہیں پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جو country ہوتی ہے ہے ایک وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی جگہ کسی علاقے میں بہت زیادہ کم rainfall ہوتی ہے تو یہ uneven rainfall کی وجہ سے مختلف cause پیدا ہوتے ہیں جو فلورت وغیرہ سلاف وغیرہ آجاتے ہیں اور جو اگر بہت زیادہ کم ہو رہی ہوتی ہے بارش تو وہاں پہ جو ہوتی ہے بلکس زمین خوش ہو جاتی ہے بنجر ہو جاتی ہے اور وہاں پہ کسی قسمتی جو ہے گروت نہیں ہو سکتی کوئی اگری کلچر گرو نہیں کرا جا سکتا ہے تو اسی ورہ سے بھی جو ہے سکی سٹی اور وارٹر کا سبب بن رہی ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر نیکس اس میں دیکھیں جو لانس پوس بتایا گیا ہے وہ ہے وارٹر پولوشن کا وارٹر پولوشن اکثر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ یہ بھی جو ہے وہ سکی جو وارٹر کا سبب ہے کس طریقے سے یعنی جو وارٹر انڈرسٹری وغیرہ آپ دیکھتے ہوں کہ اکثر انڈرسٹری جو ہوتی ہیں وہ جہاں پہ وارٹر موجود ہے پانی کے زخائر ہمارے موجود ہیں ان کے قریب بنی بھی ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں انڈرسٹری میں چیزیں پانی کو فلو کر دیا جاتا کہ وہاں پہ پانی بہے کے جمع ہو جائے اور اس طریقے سے ہمارا پانی جیسے ریور وغیرہ ہمارے خراب ہو رہے ہیں اسی طرح اوشن وغیرہ میں بھی جو ہے وہ انڈرسٹری سے پانی نکلتا ہے اس کو اوشن وغیرہ میں سی وغیرہ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی وہاں پہ رہنے والی جو پوپولیشن ہیں جو پانی خراب ہو رہے ہیں اور پانی بھی خراب ہو رہا اسی طرح ہمارے ریور جو ہیں وہ بھی اس میں جب جنڈرسٹی وغیرہ کا پانی شامل ہوگا تو وہ فریش وارٹر نہیں رہے گا اور پھر ہم وہ پانی نہیں استعمال کر سکتے تو یہ بھی ایک بڑا کاؤس ہے اسکیرسٹی اور وارٹر کا کلاس اب ہم ورگ دیکھ لیجی گا کوشٹر نمبر سیون تک میں کروا چکی ہوں کوشٹر نمبر ایٹ ہے وارٹ آر دا کاؤز اسکیرسٹی اور وارٹر سب سے پہلے اپنے سینٹر ہیڈنگ ڈالنی ہے کاؤز آف سکیرسٹی آف وارٹر اسکے بات لکھیں گے دیار آر سم کاؤز آف سکیرسٹی آف وارٹر اور پھر ون ٹو ٹری فور فائف کر کے آپ نے یہ ہیڈنگ سب سکی لکھوائی گے میں نے یا بلو پین سے ہی اسکو لکھے گا نمبر ون ہے انکریزنگ پاپولیشن سیکنڈ ہے ایک لائنگ لیف کر کے لکھے گا انکریزنگ انڈسٹریز پھر اس کے بعد لائنگ لیف کیجئے گا انکریزنگ اگری کلچرل ایکٹیویٹیز اس کے بعد انیوین رین فورس نمبر فائیو وارٹر پروشن ٹھیکی یہ آپ لکھ لیں گے تو آپ کا آنسر نمبر ایٹ کمپلیٹ ہو جائے گا آشٹک کے لیے آپ کا اتنا ہی تھا یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو آپ کو سمجھایا گیا ہے ہاں پر اور اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو ہم بک بھی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے یقیناً آپ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا اور جو ریمیننگ چیپٹر ہے will be ایکسپلین in نیکس لیکچر تینک یو اللہ حافظ